بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے کیک رس کی ریسپی لے کہہ ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں اس کو اچھی طرح فولو کریں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ پی سی وی چینی لے لیے اور اب ہم اس میں آدھا کپ دیسی گھی ایڈ کریں گے آپ اس میں آدھا کپ مکھن یا آدھا کپ آئل بھی ایڈ کر سکتے لیکن آپ کو سوچ کریں اب اس کو مکھن یا گھی میں بنایں بیسٹ ہے ورنہ آپ آئل میں بھی بنا لیں تو ٹیسٹ آپ کو اچھا حصہ مل جائے گا اب آپ اس کو ہاتھ سے اچھی طرح بیٹ کر لیں اس کو مکس کر لیں اگر آپ کو بیٹر ہے تو یہ اور بھی بیسٹ ہے اس کو آپ تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ بیٹ کر لیں گے اگر بیٹر ہے آپ کے پاس ورنہ ہاتھ سے آپ جب تک اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے تب تک آپ اس کو کرتے رہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ان کو ان بوکس ہمتا ہے آپ کو ہماری ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اور تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اس طرح کی ریسپیس لے کے آتے رہیں کل بھی کسی نے فرمائش کی تھی کیک رسکی تو وہ آج میں نے بنائے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں ویڈیو اب ہمارے پاس تین انڈے ہیں روم ٹمپٹیچر کے ایکے کر کے ہمیں اس میں ایڈ کرتے رہیں گے اور اس کو پھینٹتے رہیں گے تقریباً آپ نے اس کو تیس سے چالیس منٹ پھینٹنے ہیں اور آپ نے ایکے کر کے انڈوں کو پھینٹنے ہیں اس میں اور جب بھی آپ بیکنگ کریں تو آپ چیزیں روم ٹمپٹیچر پہ لیا کریں انڈے ہو اس میں دودھ ہو یا اس طرح کے کوئی بھی چیز ہو پانی ہو تو وہ بھی نیم گرم استعمال کریں آپ تھنڈی چیزیں نہ استعمال کیا کریں آپ اس ویڈیو کے بعد جا کے چینل پہ اور بھی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اچھے لگیں گی اور کمنٹ بوکس میں آپ ساتھ ساتھ کی بھی بتا دیں کہ اب آپ اگلی ریسی بھی کونسی دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو لازم سکھائی جائے گی تو اب ہم باقی انڈے بھی ڈال دیتے ہیں اس میں باری باری ہمارے پاس ایک کپ میدھا ہے اس کو ہمیں چھان لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ڈیر ٹی سپون مطلب ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے تو بیکنگ پاورڈر بھی اس میں ایڈ ہو گئے اب اس کو چھان لیں گے آپ اس کو چھان کے چھان ہی کو اچھی طرح صاف کر لیں آپ اور جب بھی کسی بھی برطن سے چیز نکال لیں تو برطن آپ صاف کر لیا کر اچھی طرح ہم نے میدے کو بھی انڈے اور چینی میں ایڈ کر دیا ہے اور پلیٹ کو ہم اچھی طرح صاف کر لیں گے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں پھینٹ لیں اس کو آپ اگر آپ کے پاس بیٹر ہے پھر سے تو آپ کو ٹائم کم لگے گا اور اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے اس طرح مکس کر لیں اس سے پہلے ہم اس میں بنیل ایسنس ڈالیں گے بس ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اپشنل ہے اس کے ساتھ ہی بس دو چھٹکی ہم فوڈ کلر ایڈ کریں گے جو زردہ کلر ہے اور اب آپ بیکنگ ٹریلے لیں کوئی اس میں آپ نے فائل پیپر لگا لینا اور اس کو اچھی طرح گریس کر لینا کسی بھی کوکنگ آئل سے آپ کر لیں گریس اس کو جب بھی آپ بیکنگ کریں تو بیکنگ ٹریلے کو آپ اس طرح فائل پیپر یا بیٹر پیپر لازم لگا لیا کریں اس سے آپ کی ٹریلے ہراب نہیں ہوتی تو ہم نے جو سلوشن تیار کیا ہے اس کو ہم اپنی بیکنگ ٹریلے میں ایڈ کریں گے جب ہمیں سارا پروسس کر رہے تھا ہم نے دس منٹ اس کو پری ہیٹ کر لیا ہوئے اپنے برطن کو تو اس کے چالی سے پنتالیس منٹ بیک ہونے پر لگائے گا آپ اس کو چیک کر لیا گا ایک بار اور دس منٹ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کرنا ہے برطن کو تو اب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں نیچے آپ اس طرح آپ کو میں دکھاتا ہوں سٹینڈ کو ہی رکھ لیا کریں آپ تو یہ ہم اس میں رکھ دیتے ہیں بیک ہونے کے لیے اور آپ برطن پر نہ جائیے گا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا برطن بیکنگ کے لیے آپ پرانا برطن لیا کریں کیونکہ برطن ہراب ہوتی ہے اس میں تو الحمدللہ چالیس منٹ میں میرا کیک بلکل اسیزن تیار ہو گیا اب اس کو چیک کر لیا گا چالیس منٹ بعد اگر نہ ہوا تو آپ پانچ کمنٹ اس کو اور دے دیا گا اور یہ آپ کو میں چیک بکڑا رہا ہوں تو پک سے بلکل ڈرائی نکلے اور اس کی ہم اب کٹنگ کر لیتے ہیں سائیڈوں سے اور اس کے کے ریس بناتے ہیں پھر اس کو ہم دوبارہ بیک کریں گے دیکھیں جی ماشاللس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو سخت کرنا ہے اس کو ہم نے بھی اور اس سے پہلے ہم اس کے کٹنگ کر لیتے ہیں تو اسی اس کے کورنر ستار دیتے ہیں اور اس کے کے ریس بنا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ اس کے جس کی کورنرز ہیں وہ اب ضائع نہ کریں اس کو آپ کھائیں بہت مزیدار ہیں اور اب ہم نے اس کے کے ریس بنا لیے اس طرح موٹے موٹے ہم نے بنائے ہیں کیونکہ یہ ہمارے گھر میں اتنی سائز کا کھائی جاتے ہیں اور یہ نورمل سائز ہے اچھا لگتا ہے یہ بہت زیادہ بڑیک بھی نہ اور بہت زیادہ موٹے بھی نہ ہوں کے ریس اتنا سائز ہو اس کو سینٹر میں سے بھی کٹ لیں اس کو سینٹر میں سے بھی ہم کٹ لیتے ہیں آپ دیکھنے بلکل نورمل سائز ہے یہ سائز اچھا بھی لگ رہا ہے اس کا اب ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے اور اس کو کرسپی کرنا ہے اب ہم اس کو سیک لیں گے تھوڑی بلکل سیم پروسس رے گا جس طرح ہم نے اس کو بیک کیا پندرہ میٹ ایک سائٹ اور پندرہ میٹ دوسری سائٹ تو اس کو ہم سیک لیں گے اور آپ کا بعد میں دکھاتے ہیں کیسے بنیے دیکھیں جی امیدہ آپ کا ڈیسی پہ اچھی لگی ہوگی اگر ڈیسی پہ اچھی لگیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے کمینڈ بوکس میں بتائیں آپ کا ڈیسی پہ کیسے لگیا اور یہ بلکل کرسپی مزدار بنے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں حدا حافظ